اعوذ باللہ حبین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام تعریف اس ربی کائنات کے لئے جس کی دست قدرت نے ہم تمام کی جان ہے کسی شائر نے کہا خوب کہا ہے کہ ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے جو مجھ دکھا ایک مستو جمال رکھتا ہے اور ٹاکتا ہے ستاروں کا شب کیا چلنے انہوں سے شام کرو سار لال رکھتا ہے دے سٹوری اپ ٹی کا یہ ہمارا چوتھے ویڈیو ہے ہاو ڈی ٹی فرسٹ کم ٹو انڈیا ہاو ڈیڈ سمپل پاسٹینس میں کوششن ہے جب بھی ڈیڈ اگر کسی سینٹنس میں آتا ہے انٹرگیٹیو سینٹنس میں سمپل پاسٹینس کا ہوتا ہے ہاو ڈیڈ ٹی فرسٹ کم ٹو انڈیا ہندوستان میں سب سے پہلے چائے کس طرح سے آئی یہ سوال ہے ہسٹوریانس تھنکس ڈیٹ سمپل پریزنٹس سینٹنس ہے ہسٹوریانس یعنی تاریخ دان جو ہسٹری لکھنے والے ہیں تھنک سوچتے ہیں سمپل پریزنٹس ہے سبجیٹ پلس وربو کا سیکنڈ فرم سبجیٹ پلس وربو کا فرس فرم پلس اوبجیٹ سوچنا یعنی ہسٹوریانس جو ہے وہ سوچتے ہیں ہن کا جواب یہ ایک ویسٹن جو تھا سمپل پاسٹینس پہ ہندوستان میں چائے کا نام کس طرح سے آئے چائے کس طرح سے جانے گی سب سے پہلے پرس پرفیکٹنس کا پاسٹیو آئیز ہے ٹی اے ہائیڈ بھی نون جانی جاتی تھی یعنی چائے کو جانا جاتا تھا ان انڈیا ایز ای میڈیسینل پلانٹ یہ ایک عدویاتی پلانٹ کے طور پر ایک دوہ کی پلانٹ پودے کے طور پر اس کو جانا جاتا تھا سنس ایشین ٹائمز سنس ایشین ٹائمز یعنی قدیم زمانے سے بہت زمانے پہلے سے اس کو پلانٹ میڈیسینل پلانٹ کے طور پر اس کو جانا جاتا تھا عدویاتی طور پر جانا جاتا تھا یعنی اگر کچھ زخم ہو جائے کچھ بھی بیماری ہو جائے تو اس کو استعمال کیا جاتا تھا بٹی واس نوٹ ڈرنگ فور پلیجر لیکن چائے کو خوشی پلیجر کی طور پر نہیں پیا جاتا تھا جیسے آج کی دور بہم پیتے اس کو انٹیل دا بریٹیش بگن تسٹیبلیش پلانٹیشنس ان در نائنٹ ایسیہ سیچوری یعنی اینہ سوی سری کے اندر بریٹیش نے سٹیبلیش کایم کرنا اس سٹیبلیش پرانٹیشن یعنی چائے کی پایدوار اس دنو نے شروع کی جب تک že چائے کی پایدوار شروع نہ کی گئی تھی تب تک کہ ہندوستان میں چائے کو مشروب کی طور پر نہیں پیا جاتا تھا یعنی شاؤک کی طور پر پریجر کی طور پر نہیں پیا جاتا تھا انڈیا کمپنی میڈسی رال انسکسسپل اٹیمٹس بھوٹی ان بھوٹان ڈ آسام اوپنی بریٹیش کمپنی نے انسکسسپل اٹیمٹ ناکامیابی جس میں کامیابی ملی نامیلی ہو ایسی انہوں نے اٹیمٹ کیا کوشش کی ایسی انہوں نے کوشش کی ہے چائے کو اگانے کیلئے آسام اور بھوٹان ہے اندر سمپل پاسٹس میں کوئیسٹن ہے میک کا پسٹس ہوتا ہے میک میک یعنی بنانا میٹھ کئی انہوں نے کوششی کی ہے میٹھ یعنی انہوں نے کوشش کی ہے کائی کے لیے چائے کو پیدا کرنے کے لیے چائے کو بنانے کے لیے مطلب اس کو اگانے کے لیے گروہ کرنے کے لیے with seeds from china اور seeds کان سے لائے گئے تھے china سے لائے گئے تھے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے اس کے اندر ڈیس اٹیمٹس فیڈ حالکہ یہ ان کی جو اٹیمٹ جی ہوتی کوشش یہ تھی یہ کامیاب ہوگی فیل ہو گئی ڈا بوٹانیسٹ رو بوٹھ گروس ان ایٹین ٹوئنٹی تھری ڈسکوار ٹی پرانس گروئنگ ویلڈ اینڈا اپر برہم پتر ویلی لیکن ایک بوٹانی کا ایک بہت زیادہ ماہری نباتت بوٹانی کا بہت زیادہ بوٹانی کہتے ہیں مائری نباتات نباتات سے ڈیلیٹڈ جو بھی ایڈوکیشن ہوتی ہے وہ بوٹانیسٹ تھا یہ کہ روبرٹ بروس جس کا نام تھا اس نے اٹھا سا ٹیوی سیسکی میں ڈسکوارڈ کا مطلب ہے دریاب کرنا خوج کرنا سیپل پاس پینس میں کچھ جانے اس نے خوج کی کیا خوش کی اس نے کہ اس نے یہ خوش کی کہ ٹی پلانٹس گروئنگ جنگلی جہاں پر جنگل جانوار جس سے جب جنگلی جانوار جس سے ہم کتے ہیں تو اس نے گروہی نگ اپر برہمہ پتر ویلی برہمہ پتر ویلی کے اندر بہی حصہ ویردیا نے بہت زیادہ ویشیانی طور پر بہت زیادہ گروئنگ ہو سکتی ہے چاہے اس میں اگل سکتی ہے کہ آپ پر اپر برامہ پتر کی ویدی کے اندر ایسا اس نے ڈسکورڈ کیا ان میں 1838 تو اٹھرہ 38 اسوی میں میں کے مہنے میں the first indian tea from asam was sent to england for public sale public کے طور پر public میں بیچے جائے آسام کی ٹی اس طرح سے ہندوستان سے انگلینڈ کے اندر بھیجی گئی سینٹ بھیجنا پاسٹینس میں was sent simple پاسٹینس کا پیسی وائز ہے was sent to england for public sale since then india has gone on to become one of the leading produce of tea in the world اور تب سے ہمارا جو ہندوستان has gone on to become one of the یعنی ایک ایسا ملک بن گیا جو the leading producer جو چائے کو پیدا کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پہ نام آنے لگ gone to become one of the leading producers of tea in the world دنیا میں پیدا کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پہ گینا جانے لگے یعنی اتنی زیادہ پیدا بڑے پیمانے کے پر ہمارے ہندوستان کے اندر چائے کی پیداوار ہونے لگی تی لورز چائے کو پسند کرنے والے چائے سے محبت کرنے والے دعوی کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں that tea may be able to reduce the risk of cancer risk کا مطلب ہوتا ہے خطرہ cancer یعنی جو reduce کا مطلب ہے کم کرنا یعنی اگر ہم چائے کو چائے کا مشروب اگر ہم لیں گے تو اس سے کیوں گا ہمارا جو cancer جو ہے اس کو reduce کریں گا یعنی cancer کا خطرہ ہمارا reduce کیا جا سکتا ہے کائی سے چائے کی وجہ سے control blood pressure ہمارا blood pressure ہمارا کھون کا جو دباؤ ہے اگر بڑھ جائے تو پریشانی ہو جائے کم ہو جائے تو پریشانی ہو جائے تو اس کو بھی control میں رکھتا ہے رکھتا ہے fight viruses in our body اور ہمارے body کے طرح جو viruses ہیں ان سے وہ لڑتا ہے and actually help us in longer اور ہمیں زیادہ دنوں تک زندہ کرنے زندہ رہنے کے لیے جینے کے لیے ہماری بہت زیادہ مدد کرتی ہے کون چائے اور بڑی پروڈیو سے سے کیمیکل کارڈ فری ریڈی کیلس پریڈیوز سمپل پریزینٹ ہے سا پروڈیو سے پیدا کرتے ہوا ہمارا جس میں سنگلر ہے ہمارا باوڈی جو ہے پروڈیو سے یعنی بنانا پیدا کرنا پروڈیوز پی آر او ٹیو سی پروڈیو سے اس میں اس لگا ہو ہے سبڈیٹ سنگلر ہے تو اس پروڈیو سے ہمارا جو جس میں وہ پیدا کرتا ہے بناتا ہے اور باوڈی پروڈیو سے کیمیکل کوئی ماڈا کاڈ فری ریڈیکلس جسے آزین آزین مادہ کہتے ہیں ڈے کینٹ ڈیمیش آور باوڈی اور جو ہمارا جسم جو کیمیکل بناتا ہے جسے ہم فری ریڈیو کیلس کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ہمارے باوڈی کو کینٹ ڈیمیش ہمارے باوڈی کو ڈیمیش کر سکتا ہے یعنی ہمیں کوئی بیماری میں م spinner کر سکتا ہے اور ہمارے سیاہت ہوا سکتی ہے تی کنٹینس اللہ نا جو مشتمل جو چیزیں ہوتی ہے ٹی جس کے پر مشتمل ہے وہ آئینٹی آگزیڈینٹس اس میں آئینٹی آگزیڈینٹس ہوتی ہے جسے ہاں فلووی نوٹس کہتے ہیں فلووی نوٹس بھی کہے سکتے ہیں جو کیا کرتے ہیں سائنٹیسٹ بینی سائنٹیسٹ سے سے یقین کرتے ہیں دیز خیل پوٹ پروٹیکٹ آور سسٹم اگنسٹ فریڈی کرس اور جو فریڈی کرس جو ہوتے ہیں جو ہماری جس پر جو بہت زیادہ ہنی کارک ہوتے ہیں انہوں سے لڑنے کے لیے انہیں مات دینے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے اس طرح سے ہمارے لیے بہت زیادہ بینی فیشل بہت زیادہ مفید ہوتی ہے یہ تو آج بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ دوستوں کے ساتھ میں چائے پینے ایک بہت زیادہ پاپولر مانا جاتا ہے بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے جب بھی تین چار دوست مل جاتے ہیں تو چائے پینے کے لیے وہ ہوتیل کے ادھر چلے جاتے ہیں فار مینی پیپل ٹی ایز اپاپولر ڈرینک مشہور ڈرینک بن چکے ہے ٹوکھے ہیں دوستوں کے ساتھ نے ان مینی کنٹریز بہت زیادہ ملکوں میں اراؤنڈ دورڈ دنیا میں بہت زیادہ ملکوں کے اندر ٹی ڈرینکنگ ایس ایمپورٹنٹ سوشل اوکیشنز ایک اہم سماجی موقع بن چکا ہے بہت زیادہ دنیا کے ممالک کے اندر چائے پینے بہت زیادہ کیا بن چکا ہے اہم سماجی موقع بن چکا یعنی چائے کے بہت زیادہ ایسے قلب ہوتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ فرینڈ بن کر وہاں پر چائے پینے کے لئے جاتے ہیں جاپان چائنہ رشیا اور کوریا ہیو اسپیشل ٹی سریمنیز اینڈریڈیشنز جس طرح ہمارے ہاں پر گیموں کے سریمنیز ہوتی ہے یا اور دوسری پروگرام کے سریمنیز ہوتی ہے اسی طرح سے جاپان چائنہ اور رشیا اور کوریا کے اندر یہاں پر چائے کے بہت زیادہ رسومات سریمنیز یعنی رسومات اینڈریڈیشن یعنی ریوایت جیسے کو بلتے ہیں کہ تریڈیشن ہوتی ہے سماج کے اندر ریوایت قائم کی گئی ہے ان ملکوں کے اندر ٹی سریمنیز گیو پیپول ٹائی میں ٹو ریلیکس انجوائے ٹیسٹ ڈا سمیل اپ دٹی اور ان سریمنیز کے اندر کیا ہوتا ہے لوگوں کو ایک موکہ فراہ ہوتا ہے ان کو ریلیکس ہونے کے لیے ان کو تسکین ملنے کے لیے ان کو سفتانے کے لیے ان کو لطف اندوز ہونے کے لیے انجائے ہونے کے لیے انٹیسٹ اور اس کے لذت اٹھانے کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے جو خشب ہے اس کے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے مزے لینے کے لیے ان کو ایک موقع فرام ہو جاتا ہے اس طرح سے جاپان چین اور رشیا اور کوریا کے اندر ایسے موقع فرام کیے جاتے ہیں